ان کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوئے ہیں لیکن فروئی مسائل میں ہوئے ہیں عقیدے میں تو اختلافات نہیں ہوئے تو آج تو فرقوں میں اختلافات ہو رہے ہیں عقیدے کے خوب سمجھ لیں کہ عقیدے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اسلام کے بنیادی عقائد اور ایک وہ عقائد جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ اجتحاد ہے فقہ کا تو وہ عقیدے جن کو قرآن و سنت نے واضح کیا ہے ان میں کوئی اختلاف آج بھی نہیں ہے اور اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ گمرا ہے جیسے عقیدہ توحید ہے اللہ ایک ہے اس پر میرے مستقل یوٹیوب پر لمبے لمبے بیانات ہیں اگر میں زیادہ لمبہ جواب دوں گا تو باقیوں کے سوال رہ جائیں گے کچھ عقائد ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں اس میں وضاحت نہیں ملتی وہ استدلال کیا گیا ہے جیسے المحند المفنت کے کچھ عقیدے ایسے ہیں کوئی بھی رائے رکھ لیں یہ بھی رائے ٹھیک ہے دوسری رائے بھی ٹھیک ہے تو یہ جو بنا کے پیش کیا جا رہے ہیں کہ ہر عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے ہر عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے قرآن و سنت خاموش ہیں تو آپ کی رائے کچھ بھی رکھ سکتے اس میں تو اس وجہ سے بھی کنفیوجن ہو رہی ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی بیسیک عقائد میں اختلاف اگر نہیں ہے تو وہ حق پر ہے بس اس کے بعد پھر راستہ کھلا ہوا ہے کوئی وہ رائے رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی دوسری رائے رکھتا ہے جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی مٹی جو آپ کے جسم کو چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے اس پہ بہت سارے دلائل ہیں وہ تو ہمیں بات نہیں کرنے تھی محترم نے تو پھر ہم نے کہا کیونکہ میری نظر میں یہ عقیدہ اتنا اہم ہے ہی نہیں کہ میں اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیانات کروں لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جی عرش افضل ہے قبر سے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے تو بھی کوئی اچھا ٹینشن کی بات نہیں ہے ہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ سے نبی افضل ہو گئے ہیں یہ غلط ہے نبی کو ایسا مقام دے دینا کہ اللہ کے برابر کر دینا تو اللہ کی ایک مخلوق ہے عرش اور ایک مخلوق ہے مٹی تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب نبی کو اللہ پر فضیلت دینے ہیں گڑھ بڑھ یہاں سے آ رہی ہے باقی جو مسئلہ ہے نا کہ اتنے سارے فرقوں میں کریں کیا اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کل بدعتن ظلالہ ہر نئی چیز کیا ہے بدعت صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں چاہے وہ قرآن و سنت کا کیسا ہی لیبل لگا دے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کیونکہ ان حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی جو بھی آپ کو جمہور سے ہٹا رہا ہے پوری امت سے ہٹا رہا ہے کتنا ہی اچھا لیبل لگا کے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا